موزز خواتینوں حضرات موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز بھروقت ملتی رہیں تو ناظرین آئیے ویڈیو کی اصل حقیقت کی طرف چلتے ہیں ناظرین ویڈیو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا نیز ہماری کاؤشوں کا صلاح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اور شیئر کر کے کیجئے ناظرین اس ائر ڈیفنس کی ابتدائی قسم ایف ایم ایٹی پرانے لڑاکہ تیاروں کو مار گرانے کیلئے استعمال کی جاتی تھی لیکن ایف ایم نالٹی ائر ڈیفنس سسٹم جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے اور ہر طرح کے جہازوں کو مار گرانے کیلئے مؤثر ہے دوستو یہ نظام پندرہ کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی فضائی دشمن کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو ایک ریڈار اور چار مزائل ٹی او پر مشتمل یہ ٹینک سسٹم بے یک وقت چار چھوٹے مزائل فائر کرتا ہے جبکہ اس ریڈار کے دفاعی نظام کی سر جنگ رینج 25 سے 30 کلومیٹر ہے اس نظام کو پوائنٹ ائر ڈیفنس ایریا اور کسی خاص جگہ کے دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین جدید ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سستہ اتھیار ہے جبکہ اس کا ایک لانچر سسٹم ایک کروڑ 65 لاکھ پاکستانی روپے کا ہے دوستو جبکہ اس کے ایک مزائل کی قیمت 25 لاکھ روپے تک ہے دوستو پاکستان آرمی کے علاوہ پاک نیوی بیس کے نیول ویریٹ ائر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتی ہے تو دوستو ایک بات اور بھی ہے کہ پاکستان نیوی کی فراغمنٹس اس ائر ڈیفنس سسٹم سے مزائل لحظ کرتی ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے پاکستان ائر فورس کے پاس سی ایم ٹو تھرٹی فائیو سی ایم ٹو تھرٹی فائیو ٹرانسپورٹ تیارے جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے ناظرین یہ ٹرانسپورٹ ملٹری ائر کرافٹ ہے سپین کی کمپنی کیس اور ملیشیا کی کمپنی آئی پی ٹی ایم کا مشترکہ پروجیکٹ ہے یہ ملٹی رول ائر کرافٹ میڈیم رینج میڈیم ویٹ جہاز ہے اس کو چینی سی ون تھرٹی یا سی ٹوٹی سیون کا بہائی کہا جا سکتا ہے دوستو اس کو سمندری نگرانی اور متعدد فوجی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک جدید جہاز ہے جو نائٹی ایٹی ایٹ میں مارکیٹس میں آیا اور جل ہی اس کو متعدد ائر فورس اور ہن اور نیویز نے پسند کیا دوستو یہ چورتالیس افراد کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین ستر فٹ لمبا یہ جہاز دس ٹن وزن کا ہے امریکہ کی کمپنی جنرل الیکٹری کے دو انجن اور اسے قوت مہیا کرتا ہے اور یہ جہاز پانچ ہزار کلومیٹر تک اڑ کر جا سکتا ہے ناظرین یہ جہاز چار سو پچاس کلومیٹر فی گھٹا کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مارچ دو ہزار دو میں پاکستان نے انڈونیشیا کے ساتھ چار سی ایم ٹو ہنڈرڈ جہازوں کا سودا کیا ان جہازوں کی قیمت باون ملین ڈالرز تھی اس کے ساتھ مزید پار سویلنس ٹریننگ اور چکلالا ایک بینکر بیس میں اس کے سسٹم کے لیے الیدہ سے ارکم ادا کی گئی ناظرین کے ڈریکٹ میں تین مہینے دیر ہونے کی وجہ سے پاکستان ائر فورس نے انڈونیشن کمپنی پر تین لاکھ جرمانہ بھی کیا تھا جسے آخری پیمنٹ سے کاٹ لیا گیا ناظرین پاکستان کو چار جہاز دو ہزار پانچ تک مل چکے تھے دوستو حال ہی میں پاکستان نے دوبارہ ان جہازوں کو مزید خریدنے کے لیے بات چیز شروع کر دی ہے ناظرین میرے خیال سے اس بات سے تین یا چار اور جہاز خریدنے کا پلین ہے جسے پاکستان ائر فورس میں بارہ جہاز مزید دور شامل ہو جائیں گے ناظرین اس جہاز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت کم خرچ جہاز ہے دوستو ویڈیو پسند آئے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں پاک فورس زندہ باد پاک آنمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولئے دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رہیے اللہ نگے با